چار دن سے لگاتار بارشیں ہو رہی تھی کبھی ہلکی ہو جاتی اور کبھی تیز طوفان کا روح دھار لیتی اور رات کو درختوں کی ہلنے کی آوازیں اور اس پر جو تیز بارش کی کترے گرتے تھے وہ عجیب سما باندھ دیتے تھے تھنڈی تھنڈی ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے سردیاں لوٹ آئیں ہو اور ان بارشوں کی لپیٹ میں ایک گھر بھی تھا اس گھر میں ایک لڑکی جو بہت سمجھدار سلجی ہوئی پڑھنے پڑھانے والی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ آئینسٹائن کی بہن ہو عجیب و غریب باتیں سوچتی تھی اور باتوں کو گھما پھیرا کر دوسروں کو سبق بھی دے جاتی تھی اور کبھی قوار تو لوگوں کے سر کے اوپر سے باتیں اس کی گزر جاتی تھی اس کے گھر والے اور اس کے دوست اس کو پڑھاکو کہہ کر پکار دیتے سو پڑھاکو کو اس برسات کے موسم میں زکام ہو گیا اس کا ناک بند سر میں شدید درد اور چھینکوں نے تو جیسے گھر ہی کر لیا تھا اور اس نے بھی وہی کرنے کا سوچا جو بہت سارے پاکستانی زکام کی حالت میں کرتے ہیں اس نے اپنی دادی ماں کا ٹوٹ کا مسالہ ٹی بنانے کا سوچا جو وہ ہر بار اس کو پلاتے تھیں اور اس کو سکون آتا تھا اور اس کی طویعت بہتر ہو جاتی تھی سو اس نے مسالہ ٹی بنائی اور اپنے ٹی وی لانچ میں بیٹھ کر سوفے پر جس کے سامنے بہت بڑی دیوار تھی اور فل گلاس ونڈو تھی اس کے اوپر وہاں پر آرام سے بیٹھ گئی اب شام کا وقت تھا اور بارشیں جو ہیں وہ کیونکہ سلسلہ جاری تھا اس ٹائم بھی بارش ہو رہی تھی وہ اپنے ٹی کپ کو تھامے سامنے گلاس ونڈو پہ گرتے ٹپ 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 بارش کے کتروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کو وہ تمام مسالوں کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی تھی اس نے بہت محنت سے وہ چائے بنائی تھی اس میں دارچینی الائچی اور سوف کی جو خوشبو تھی وہ تو اسے بے حد پسند تھی اس نے کپ قریب کیا خوشبو کو محسوس کیا اور ٹی کا ایک سپ لیا اسی لمحے اس کو ایک آواز آئی یہ آپ کے لئے وہ اکدم گھپرائی اس نے اردگرد دیکھا کہ یہ کیا ہوا اس نے اس کو خوف آنے لگا کہ اردگرد تو کوئی ہے ہی نہیں پھر اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید میرا وہم ہو یا باہر سے آواز آئی ہو تو اس نے اپنے آپ کو ذرا سنبھالا اپنی باڈی کو نارمل کیا اور چپ چاپ ٹی کا ایک اور سپ لیا پھر سے وہی آواز آئی یہ آپ کے لئے اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا ٹی کپ اس سے بات کر رہا تھا کچھ لمحے تو اس کو یقین ہی آیا پھر اقدم اس کی دماغ میں یہ سوچ جائے کہ ہاں ٹی کپ ٹھیکی تو کہہ رہا ہے ٹی کپ صرف میرے لئے اس چائے کو اپنے پاس سنبھالے ہوئے تھا اور اس کے ذہن میں یہ بھی سوچ آئی کہ ٹی کپ کتنا بے گھرس ہے کیونکہ جو ٹی وہ سنبھالے ہوئے ہیں اس سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور اگر ٹی کپ اتنا بے گھرس ہو سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں اور جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ سوچ آئی اس کے جسم کے ایک ایک سیل میں لہر سی دوڑ گئی ویوز آف گریٹیٹیوٹ اور اس ٹی کپ اس کو اور مزا آنے لگا اب اس گفتگو یہ جو گفتگو تھی ٹی کپ کے ساتھ وہ جاری رہی اور اس نے ایک سپ اور لیا اب ٹی کپ نے اسے بتانا شروع کیا یہ جو گلاس ہیں سارے یہ مجھے ٹیز کرتے ہیں بڑھاکو تھٹکی اور اس نے سوچا وہ تمہیں کیوں ٹیز کریں گے تو ٹی کپ نے کہا کہ وہ مجھے اس میٹریکلز میٹریکل کہہ کر پکارتے ہیں تو بڑھاکو نے سوچا کہ ہاں ٹی کپ کے گرد ایک ہینڈل ہے جس میں میں اپنی آرام سے انگلی گزار کر اس کو تھام سکتی ہوں اور بغیر کسی تکلیف کے ٹی کو پی سکتی اور اس نے بہت پار یہ بات سوچی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم انسان بھی اپنے گرد ایک ہینڈل بڑھا لیں تاکہ دوسرے ہمیں تھام سکیں سنبھال سکیں اور ہم جو کچھ انہیں دینا چاہتے ہیں وہ اسے لے سکیں اور بغیر کسی تکلیف کے وہ ہمیں سنبھال سکیں اب یہ دانشوری کی باتوں کو سنتے سمجھتے اس کو ٹی کا لطف اور دوبالہ ہونے لگا تھا اور اس کو ٹی کا مزہ آنے لگا تھا اب ٹی کپ نے کہنا شروع کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں بہت بورنگ ہوں تو اتن پھٹکی اور سوچا کہ میں ایسا کیوں سوچوں گی تو ٹی کپ نے کہا کہ نہیں نہیں مطلب کہ میں بہت گول مول سا ہوں بڑی سمود ایجز ہیں راؤنڈ ایجز ہیں میری تو تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن تم کیا چاہتے ہو ٹی کپ نے کہا کہ میں چاہتا تھا چاہتا تھا کہ پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان جو اونچی نیچی چٹانے نوکیلی ایجز ہوتی ہیں ان کی میں بھی ویسا ہوتا لیکن اس سے تمہارے پھونٹ پھٹ جائیں گے اس لئے میں ایسا نہیں ہو سکتا اس لمحے پڑھاکو کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی شرمندگی ان تمام حالات اور واقعات کو سوچ کر جب اس نے دوسروں کی مدد کرنا چاہی مگر اس کا بات کرنے کا انداز اس کا لہجہ بہت تیز اور تلخ تھا تو پڑھاکو نے سوچا کہ میرا بھی بات کرنے کا انداز میرے الفاظ نرم ہونے چاہیے میرا لہجہ دھیمہ ہونا چاہیے اور میری تلخی کو مٹھاس کے ساتھ گندے ہونا چاہیے تاکہ میں جو دوسروں کو دینا چاہتی ہوں وہ آسانی سے لے سکے اور ان کا دل نہ دکھے اب ان تمام احساسات کے ساتھ جو اس کو گرم جوشی اور شکر گزاری اس کے اندر بڑھا رہے تھے اور اس کو شعور دے رہے تھے اس نے اپنی ٹی کو ختم کیا اور شاید یہ ٹی اس کی اب تک کی بہترین ٹی تھی اس نے اپنے کپ کو تھاما اور اپنے موں کے قریب لائی اور اس نے محسوس کیا اسے گرمائش محسوس ہوئی سکون محسوس ہوا اب اس کا ناک کھل گیا اور اس کی چھینکیں جو اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی وہ بند ہو گئی اب ٹی کپ خالی تھا مگر پھر بھی وہ اس کو گرمائش اور سکون پہنچا رہا تھا اب ہم انسان جو ہیں وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اندر سے خالی ہیں ہم ایمٹی نیس فیل ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دوسروں کو دینے کے لیے اگر اس لمحے ٹی کپ اس کو سکون اور گرمائش پہنچا سکتا ہے تو آپ اور ہم تو انسان ہیں کپ اور چکھر شکریہ